یہ پورا ٹیم کے ساتھ ایک پورٹر ہونا ہے یہ پورا ٹیم کے ساتھ کیونکہ آپ کو بیدہ ہو جائیں گے آپ پورٹر یہ پورا ٹیم جو کرنا ہے مغتا ہے محمد کا دربار مدینے میں اچھا یہ اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا ہے ان کی سفر کو کامیابی ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالباسیت آپ لوگ کیسے ہیں ماشاءاللہ شہاب سفر ایک سو پندرہ دن ہو چکا ہے الحمدللہ ابھی بھی شہاب بھائی پنجاب ٹرن ٹرن میں ہے آج سپٹیمبر آج ستمبر چوبیس سنڈے ماشاءاللہ ابھی ٹائم ایک بجنے والا شہاب بھائی ابھی بھی پنجاب ٹرن ٹرن میں مرکز مسجد میں ٹرے رہے الحمدللہ آج شام کو نکلوں گا نہیں نکلوں گا اپ ڈیٹ آپ لوگوں میں لے گیا ہوں گا اور انشاءاللہ چانس ہے آج نہیں تو کل شہاب بھائی آسے روانے ہوا آج شام میں شہاب بھائی نکلوں گا نہیں نکلوں گا اپ ڈیٹ ابھی تک پتہ نہیں ابھی تو ٹائم ڈیٹ بجنے والا ہے دیکھو انشاءاللہ شام میں نکلوں گا تو میں آپ لوگ کو اپ ڈیشن لے گا ہوں گا نہیں تو کل انشاءاللہ چانس ہے شہاب بھائی آسے روانہ ہونے کے لئے دیکھو تب تک ہمارا ساتھ جڑے رہنا آپ لوگ کو نایات چوہم ہمارا چینل ضرور سبسکر کر لینا اور سپورٹ کر لینا بھائی کو اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے ہمارا یوٹیوب فیملی پندرہ ہزار سبسکرائب کمپلیٹ کر دیا اور الحمدللہ اور آپ لوگ کا سپورٹ آپ لوگ کا پیار آپ لوگ کا محبت ابھی تک میرا چینل اتنا گروہ کیا باقی بھی آگے میں بھی آپ لوگ سپورٹ اسی طرح کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی کامیاب ہو جائے گی آپ لوگ کا سپورٹ بہت ضرور ہے انشاءاللہ اور شہاب بھائی کا اپ ڈیٹ کا بعد بھی انشاءاللہ آگے میں اچھا والے ویڈیو میں لے کے آنگا آپ لوگ کو سامنے اور آپ لوگ کو نایات ہو ہمارا چینل ضرور سبسکر کر لینا اور شائر کر لینا انشاءاللہ آگے تک آپ لوگ کو مزدار ویڈیو میل جائے گی موسیقا 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 موسیقی پہلا پیک کی یہ صدا ہوگی کیا حسی یہ منظر ہوگا کیا حسی سما ہوگا اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں میری ہر خطاں کو آج تو معاف کرتے غموں کی دھوب ہے میرے سر پہ اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو دھڑاپ لے کیا حسی سما ہوگا کیا حسی گھڑی ہوگی لبایک اللہم لبایک 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 لاشریک لکا لبایک ان الحمدہ والنعمت لکا والمل لاشریک لکا لبایک اللہم لبایک 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 لاشریک لکا لبایک ان الحمدہ ماشاءاللہ اب تو شعب بھائی اندیا کے اندر تو ان کا سفر ختم ہونا ملا ہے سبھی کے ساتھ شعب بھائی تو موقع دے رہے کوٹو کچھنے کے لیے ماشا ہوں گا یہ نا جی فوٹو ہو گیا سائیڈ سے آجوں دنیا کے لیے موقع دیا آج بھی یہ موقع شہب بھائی ماشاءاللہ اگر مد Sergei شہب بھائی ماتھو جن سے تو فوٹو کچھنے کے تو اللہم لکھا آج ماشاءاللہ بڑی موقع دیا لوگوں نے جو سکایت لوگوں کے دل میں پیدا ہوئی کہ سہاب بھائی نیچے نہیں آرہے ہم سے ملاقات نہیں کر رہے فوٹو نہیں کھچوا رہے تو آج ساری سکایتیں سہاب بھائی نے دور کر دی ہیں لوگوں کی تو آج کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ سہاب بھائی ہم سے نہیں ملے ہم سے فوٹو نہیں کھچوایا تو آج کسی کو سکایت کا موقع نہیں چھوڑا بلکل بلکل بچا جا کر طرفات کی جانب میں اب چل پڑا ہوں ہم تو سنا کی صدا ہر طرف کونج رہی ہے کیا حسی یہ منظر ہے کیا حسی سماں ہے ملی ہے مقدر سے یہ فضائیں مجھ کو اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں میری ہر خطا کو آج تو معاف کر دے غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو دھاپ لے کیا حسی سماں ہوگا شیاب بھائی ایک آدمی آپ لوگ ہزار آدمی کتنے کو پوٹو دے گا لوگوں کو یہ بات بہت پسند رہے وہ آپ کے موہ سے ایک بات سننا چاہتے ہیں ابھی الحمدللہ انڈیا ہو گیا الحمدللہ میرا جینی میں اتنا بڑا کنڈری انڈیا ہے بلکل باقی پاکستانی رہا سعودی توڑا ابھی الحمدللہ حمدلللہ کچھ غلط نہیں بولے میرے ساتھ کچھ پروب کوئی کو آیا میرے کو ماپ کرو میرے ساتھ کچھ تکلیف ہے ماپ کرو ایسا بلا پر نو فوتو نو فوتو میرے جس line only people want to listen line only very cute line from your شیاب بھائی ابھی نماز کا ٹائم نویش 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 موسیقی ان کو دیکھا نا جیسے آج ان کا لہجہ دیکھا بات کرنے کا طریقہ دیکھا وہ ایسے ہی ہے لیکن جب پبلک ان کو پریشان کرتی ہے بار بار آگے آکے فوٹو کھینچنا بار بار آکے ان کو تنک کرنا ایک دو ہاتھ ہیں ان کے ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہاتھ آگے آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں فوٹوز کے لیے آگے آئیں گے تو وہ کتنا برداشت کریں گے یا کتنا وہ کتنے کو فوٹوز دیں گے یا کتنے سے ہاتھ ملائیں گے مشکل رہے تھا جب بندہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو پدہ چلتا ہے ہمارے لیے یہ بات کہنا ہی ہے پر فتہ اسی بندے کو ہوتا ہے پیدل چلنا بیچ میں سے روکنا کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک ایک سیمپل ہم کام کرتے ہوتے کام کرتے بیچ میں ہمیں کوئی دسٹرم کرتے ہیں کوئی ایڈیٹنگ ہی مال لوگ فون کی کچھ کرتے ہوئے کتنا وہ سفیل ہوتا ہے چلتے چلتے اس کو بیچ میں چاکے جانا بڑا اچھا لگا آج آپ ان سے ملکے بلکل رو برو ساتھ کھڑے ہوکے سبھی یوٹیوبرز کا سپنا تھا پیچے باغ باغ کے ویڈیوز بناتے تھے لیکن آج پاس رہ کے فوٹوز بناتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ان کی سفر کو کامیابی ملے اللہ تعالیٰ جادے سے زیادے انہیں جو ہم لوگ سب ان کے ساتھ چل رہا ہے ان کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں اور لوگ جو نہیں آپ آئے وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے اب آپ آپ کو گوبال چشمہ بائنہ دو اچھا سما فین کے دکھاؤں اب نہیں دکھا گیا دیکھا گیا دیکھا گا دیکھا لیں درہت بہت رہا آئے بھائی شیاب سے ملنے کے لئے اور عقیدت و محبت میں اللہ تعالیٰ وطالah کی عطا ایک نات لکھی گئی ہے جو میں آپ لوگوں کے روح و روح پیش کرتا ہوں ہر سمت ہے رحمت کی ہر سمت ہے رحمت کی یلغار مدینے میں ہر سمت ہے رحمت کی بوچھار مدینے میں ہر سمت ہے رحمت کی بوچھار مدینے میں ہر سمت ہے رحمت کی بوچھار مدینے میں لگتا ہے محمد کا دربار مدینے میں لگتا ہے محمد کا دربار مدینے میں ہر سمت ہے رحمت کی بوچھار مدینے میں ملتا ہے سکون دل کو ہوتی ہے طلب پوری ملتا ہے سکون دل کو ہوتی ہے طلب پوری ملتا ہے سکون دل کو ہوتی ہے طلب پوری ہوتی ہے طلب پوری رہتا ہے مدینے میں رہتا ہے غریبوں کا غنخار مدینے میں ملتا ہے سکون دل کو ہوتی ہے طلب پوری رہتا ہے غریبوں کا غنخار مدینے میں ہر سمت ہے رحمت کی بوچھار مدینے میں لگتا ہے محمد کا دربار مدینے میں سوئی ہوئی قسمت کو ہم جا کے جگائیں گے سوئی ہوئی قسمت کو ہم جا کے جگائیں گے اللہ نے چاہا تو اکبار مدینے میں اللہ نے چاہا تو اکبار مدینے میں ہر سمت ہے رحمت کی بوچھار مدینے میں اور یہ شیاب بھائی کے حق میں میں دعا گو ہوں میں کیا ہم تمام شیاب بھائی کے حق میں دعا گو ہیں دعا کرتے ہیں اے زائر طیبہ یہ ہم سب کی دعائیں ہیں اے زائر طیبہ یہ ہم سب کی دعائیں ہیں اے زائر طیبہ یہ ہم سب کی دعائیں ہیں اللہ تمہیں بیجے سو بار مدینے میں اللہ تمہیں بیجے ہر بار مدینے میں لگتا ہے محمد کا دربار مدینے میں ہر سمت ہے رحمت کی بوچھار مدینے میں بار مدینے میں ہر سمت ہے ہسرت ہے یہی دل کی روزے پہ محمد کے ہسرت ہے یہی دل کی روزے پہ محمد کے ہسرت ہے یہی دل کی روزے پہ محمد کے جا کر کے پڑھوں میں بھی ہر سمت ہے ہر سمت ہے ہر سمت ہے ہر سمت ہے یہی دل کی روزے پہ محمد کے جا کر کے پڑھوں میں بھی ہر سمت ہے ہر سمت ہے ہر سمت ہے رحمت کی بوچھار مدینے میں ماشاہ اللہ ماشاہ اللہ ماشاہ اللہ ماشاہ اللہ ریزوان حسرت ریزوان حسرت ریزوان حسرت اترا کھن جلہانی دوار اترا کھن گاؤں اکبر پور ماشاہ اللہ ابھی شہاب بھائی کے لیے کیا بولا تو سمجھنے ہوگا ہم لوگا یہ میں نے جو شہاب بھائی کے محبت میں اور مدینے کی عقیرت میں نات لکھے جو شہاب بھائی کے لیے لکھا ہے اے ظاہر اے طائبہ یہ کہنے کے اے طائبہ کے زیارت کرنے والے جو آپ طائبہ کو جا رہے ہیں یہ ہم سب کی آپ کے حق میں دعا ہے اللہ تمہیں ایک بار نہیں ہر بار سو سو بار ماشاہ اللہ تمہیں ہر بار بھیجے حج کے لیے اے ظاہر اے طائبہ یہ ہم سب کی دعائیں ہیں اللہ تمہیں بھیجے ہر بار مدینے ماشاہ اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاہ ساتھ لوگ اترکان سے کتنا لوگ ہیں ساتھ لوگ ساتھ لوگ ہیں یہ ہے اور کے نام کیا میرا نام میرا نام عبد الرحمن عبد الرحمن صاحب اللہ ماشا اللہ یہ حضرت نے صبح سے یہ لکھنے میں نے دیکھا ہے وہ ماشاالہ صبح سے معنات کر رہا ہے صبح سے معنات کر رہا ہے ابھی شام آپ کے سامنے بھی سنائی حضرت نے ماشا اللہ بہت شام راقی اور محبت اور اس میں شہاب بھائی کے حق میں دعا ہے اسلام علیکم ہمارا جو یہاں آنا ہوا تھا جمعہ رات کے دن وہ ہمیں معلوم ہوا پتا چلا کہ یہاں شہاب بھائی آئے ہوئے ہیں تو ان کی ملاقات کے لئے ہم گھر سے سفر کے لئے نکلے تھے اور آج ہماری روانگی کا وقت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے اور شہاب بھائی کو باحفاظت مدینے تک لے جائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی پورے راستے میں حفاظت فرمائے اب ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مدینے میں جائے حج کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کا زیدار کرے وہ اس سے لوگ اپنی تمنا کو کیسے ظاہر کرتے ہیں وہ اس سے نات کے ذریعے کرتے ہیں تو میں بھی ایک ادنا تھا تالیب علم نات کے ذریعے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کی زیارت نصیب فرمائے آمین 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 جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا بل بولے سید صدرہ کی نقابت ہوگی ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی اور جب میدان حشر میں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اس وقت کیا ہوگا شاعر کہتا ہے ہوگا سر مصطفی کا سجدے میں ہوگا سر مصطفی کا سجدے میں جب پریشان کے عالم میں یہ امت ہوگی ہوگا سر مصطفی کا سجدے میں جب پریشان کے عالم میں یہ امت ہوگی رب کہے گا رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت ہوگی اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اجازت دی تو میں وہاں ایک شعر کہوں گا شاعر کہتا ہے میں پڑھوں گا قصیدہ قاسن جلسہ حشر میں گر مجھ کو اجازت ہوگی اور میں پڑھوں گا قصیدہ قاسن میں پڑھوں گا قصیدہ قاسن جلسہ حشر میں گر مجھ کو اجازت ہوگی سن کے نعرہ لگائیں گے سننی سن کے نعرہ لگائیں گے سننی پھر تو مشرک کے لیے دوری قیامت ہوگی ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی اور سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل حشر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار اے دو عالم کی زیارت ہوگی ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا ہوگا بل بولے سید صدرہ کی نقابت ہوگی اسلام اسلام مجھے